یہ کیا کہانی میں کہیں کسی مصیفت میں تو نہیں پسند ہوں سبا کمر منی برد سبور علی فضیلہ کازی اور سنیتہ مارشل ودیگر جو ہیں وہ نظر آئیں گے جو پہلی قسط میں کردار ہمیں دکھائی دیئے ہیں ان میں سبا کمر جو ہیں وہ سریفہرست ہیں یہ کہانی ہماری ٹیلیویشن سکرینز پر یقین انہیں ایک تازہ ہوا کا جھونکہ ہے اور رائٹل عدیر رزاق نے بہت ہی مجھے ہوئے طریقے سے اس کو لکھا ہے ڈائیلاغز بہت زبردست ہیں سنیمیٹو گرافی ڈائریکشن ہر چیز پرفیکٹ ہیں یہ قسط میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ سبا کمر جن کی اپنے پھپو کے بیٹے کے ساتھ چھ سال پہلے منگنی ہوئی تھی اس کی شادی میں مسلسل جو ان کی پھپو ہیں وہ تاخیر کرتی چلی آ رہی ہیں اور تاخیر کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی پڑی لکھی نہیں ہے اور وہ زیادہ جہیز نہیں لا سکتی ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں رانیہ اب محسوس کرنے لگتے ہیں کہ شاید ان کی پھپو اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں دوسری طرف رانیہ کے گھر میں ایک امپورٹنٹ مسئلہ یہ آن پڑتا ہے کہ ان کے والد کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بیٹ پر آ جاتے ہیں اور جو رانیہ کے والد ہے وہ پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیکسی ڈرائیور ہیں تمہارے ابو نے حاتم کے سیمسٹر کے فیز کے لیے رکھے تھے اگر اپنے کچھ ہو گیا تو ہم کہاں جائے اور وہ اپنے سارے گھر کا نظام خود چلاتے ہیں رانیہ کا ایک بھائی ہے جو کہ کالج میں پڑتا ہے وہ انچے خیالات رکھتا ہے اور رانیہ کی جو والدہ ہیں وہ مکمل طور پر گھریلو خاتون ہیں جو کہ فضیلہ کازی اس کردار کو نبھا رہی ہیں رانیہ کے والد کی جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ ایک طرف تو وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ان کی پھپو مسلسل تاخیر کر رہی ہیں اور وہ شاید اس شادی کو نہیں کرنا چاہتی ہیں دوسری طرف رانیہ یہ دیکھتی ہیں کہ میرے والد اب بستر پر پڑ گئے ہیں تو میرے بھائی کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ کس طرح سے ہوگی اور اس کے علاوہ جو گھر کا خرچہ ہے وہ کیسے چلے گا رانیہ فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ ٹیکسی چلائیں گی جب وہ ٹیکسی چلانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو ان کے والد تھوڑی سی مضاہمت کرتے ہیں ان کی والدہ کہتی ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے یہ مردوں کا کام ہے تو رانیہ یہ کہتی ہیں کہ گھر چلانے کے لیے لڑکی کچھ بھی کر سکتی ہیں ادھر ان کی پپو جب ان کے گھر پر آتی ہیں تو ان کی تھوڑی کچھ کہا سنی ہو جاتی ہیں اور رانیہ اپنے دل کی بات کہہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پپو میں محسوس کر سکتی کہ آپ اب اس شادی کو نہیں کرنا چاہتی ہیں دوسری طرف ان کی پپو کہتی ہیں اگر تم ٹیکسی چلاوگی تو میں تمہاری بارات لے کر اس چوکھٹ پر نہیں آؤں گی اس کے جواب میں رانیہ ان کو کہتی ہیں کہ آپ اس شادی کو نہیں کرنا چاہتی ہیں اس کے بعد پپو اٹھ کر چلی جاتی ہیں اور رانیہ اپنا ٹیکسی چلانے کا کام شروع کر دیتی ہیں ٹیکسی چلانے کے دوران وہ پہلے ہی دن تین چار سواریاں یا پانچ سواریاں جتنی بھی وہ چھوڑ کر آتی ہیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کا ان کو موقع میں اتا ہے رانیہ کے منگیتر کہتے ہیں کہ تم ٹیکسی چلانا چھوڑ دو رانیہ اس بات پر کائل نہیں ہوتی کیونکہ اس کو اپنے گھر کے حالات نظر آ رہے ہوتے ہیں ایک طرف ان کا والد بس طرف پڑا ہے دوسری طرف ان کا بھائی ان کے خلاف کھڑا ہے ان کا بھائی کہتا ہے کہ تم ٹیکسی نہیں چلا ہوگی جبکہ سبا کمر کے دل میں اپنے بھائی کے لیے اس کے باوجود کوئی میل نہیں آتی بلکہ جب وہ پہلے دن کے کمائی لاکر اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کہانی میں دکھائی جا رہی ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خواتین اگر گھر سے باہر نکل کر کوئی کام کرنا چاہتی ہیں تو انہیں قدم قدم پہ کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سبا کمرس میں ایک مضبوط کردار کی خاتون دکھائی گئی ہیں جب وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ اپنی باپ کی جگہ ان کی ٹیکسی چلائیں گی تو ان کے باپ جب ان کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کی ماں بھی کہتی کہ یہ کام کیسے کرو گی تو وہ ماں والد نے تو مجھے تعلیم دلوائی نہیں ہے تو میں اور کیا کام کر سکتی میں ٹیکسی چلانے جیسے ہی کوئی کام کر سکتی ہوں تو یہ سٹوری یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک یہ مائنسیٹ جو ہے وہ موجود ہے کہ جو جمع بونجی ہے وہ لڑکوں کی تعلیم و تربیت پہ لگا دو لڑکیاں چوکیوں نے گھرداری کرنی ہوتی ہے اس لیے ان کو نہ ہی پڑھائیں تو بہتر ہے تو یہ کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ لڑکی اور لڑکے میں جو فرق رکھا جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہئے لڑکی کو بھی لڑکے کے برابر ہی یقصہ تعلیم کے موقع جو ہیں وہ فراہم کرنے چاہئے تاکہ اس کے اوپر کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے خود کو سپورٹ کر سکے اس کہانی میں آگے بہت سارے کردار آئیں گے مونی برٹ ایک ٹرانس جنڈر کا کردار ادا کر رہے ہیں کہانی میں آگے بہت سارے کردار آئیں گے جن کو سبور علی حریم فاروق سنیتہ مارشل جیسی منجو ہوئی اداکار آئیں نبھاتی ہوئی نظر آئیں گے اور اگر ہم سبا کمر کی اداکاری کی بات کریں تو سبا کمر نے ہمیشہ اپنے ہر پراجیکٹ کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک بان صلاحیت اداکار آئیں رانیا کے کردار میں بھی وہ حقیقت کے رنگ بھٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کہانی میں بہت سارے ایموشنز نظر آ رہے ہیں اور بہت سارا سسپینس بھی نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کر یہ کردار کیسے ہوں گے کہانی کس طرف جائے گی اور شائع کین کے لیے یہ چیز ایکسائٹمنٹ کا باعث بن رہی ہے کینن یہ کہانی آگے چل کر مزید دلچسپی کا باعث بنے گی لیکن پہلی کس نہائی تھی جاندار تھی اس لئے مجھے لگا کہ مجھے ریویو کرنا چاہیے امید ہے آپ کو یہ ریویو پسند آئے گا